موسیقی فرنس یہ کہانی ہے میری ماں کی یہ یہ ہے میری ماں کا گھر میں اپنے ماں باپ کا اکلاتا بچہ تھا اور وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے بہت چھوٹا تھا تب ہی ایک دن پتا چلا کہ میرے پاپا گزر گئے شادی کے بعد میں دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا اور ماں سے تھوڑی دوریاں بن گئیں پر ہم اکثر ویڈیو کال کر لیتے تھے پر دیکھو نا بہت دنوں سے میں نے ان کو فون تک نہیں کیا اپنے کام اور بچوں کے اگزامز میں میں اتنا بیزی ہو گیا تھا کہ ماں کا خیال ہی نہیں آیا پھر ایک دن مجھے پتا چلا میرے پڑوسی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میرے گھر میں سے کچھ درگند آ رہی ہے اور دور لوگڈ ہے میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ماں تو اندر ہی ہوگی میں نے فورم فون کاٹ کے ماں کو فون کیا پر میرا فون کسی نے نہیں اٹھایا اب مجھے تھوڑی چنتہ ہونے لگی مجھے اپنے بیٹے کو دوپہر میں سکول سے لانا تھا تو میں فورم جا بھی نہیں سکا اور اس کے بعد میوزک کلاس اور دن بھر کی روٹینز میں نے پڑوسی کو بتا دیا کہ کل صبح تک آ کے چیک کرتا ہوں میرے من میں گصہ اور چنتہ دونوں تھی ماں فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہے چھے مہینے پہلے انہوں نے اپنا فون توڑ لیا تھا تو میں نے انہیں نیا فون دلائیا تھا فون سائلنٹ پہ رکھ کے سو رہی ہوگی بھلا ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا ماں سے ابھی ایک مہینہ پہلے ہی تو بات ہوئی تھی ماں کو پینٹنگ کرنے کا شوق ہے کچھ خاص نہیں بناتی یوں ہی وقت کاٹنے کے لیے کچھ بنا لیا کرتی تھی بول رہی تھی کہ میری یاد آ رہی ہے میں نے ان کو بولا تھا کہ ایکزامز چالو ہے تو ختم ہوتے ہی ملنے آؤں گا اور اس بات کو کافی وقت بیٹھ گیا مجھے خیال ہی نہیں رہا تو پھر دن بھر کا کام نپٹا کے میں نے صبح صبح نکلنے کی تیاری کر لی میں نے سوچا کہ اکیلی ہی جاؤں گا اور اگلے دن شام تک واپس بھی آ جاؤں گا ماں ابھی بھی فون نہیں اٹھا گیا میرا غصہ اور بڑھ گیا تھا ماں اتنی کیئرلیس کیسے ہو سکتی ہے میں صبح صبح ماں کے گھر پہنچ گیا میں نے زور زور سے دروہ دکھنیا تھا پتہ کسی نے نہیں کھولا کوئی نہیں کھول رہا ہے شاید گھر پر کوئی نہیں ہوگا کوئی باہر گئی ہوگی نہیں نہیں ماں کبھی کہیں نہیں جاتی تو پھر تو تالے والے کو ہی بھولا سکتے ہیں تو تھوڑی دیر میں ایک تالے والے نے آ کے دروازہ کھول دیا دروازہ کھول کے جب میں اندر گیا تو اندر سے بہت بری بدبو آ رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا عجیب سی بڑی بڑی مکھیاں سب جگہ تھی میں گھبرات میں ماں کو آواز لگانے لگا ماں 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 کہا ہو کسی نے جواب نہیں دیا ماں شاید وہاں نہیں تھی اور جب میری نظر کونے میں رکھی ان کی روکنگ چیر پر پڑی تو میں سن رہتا اس پہ ماں بیٹھی تھی بینہ حل چل کے وہ دیکھ کے میرے دل کی رکھن جیسے رکھ سی گئی میں فوراں بھاٹ کے ان کے پاس گیا اور ان کو اٹھانے کے لیے ان کو ذرا ہلایا تو وہ ایک طرف جھول گئی میں گھبرات کے فوراں پیچھ ہٹ گیا میں سمجھ چکا تھا کہ ماں مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی میری آنکھوں سے آسو بہنے لگے پر مو سے آواز نہیں نکل رہی تھی مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا میں اپنے آپ سے جوج رہا تھا اچانک میں خود کو انات محسوس کر رہا تھا میں فوڈ فوڈ کر رونے لگا جس ماں نے مجھے بچپن سے پالا بوسا میں اس کے آخری میں بھی اس کے ساتھ نہیں تھا درد دے ہوئے میں نے ماں کا چہرہ دیکھا سوکھ سا گیا تھا شاید کئی دن ہو گئے ہوں گے ارے باپرے رکو رکو چھونا مت میں نے سنا ہے پہلے پولیس کو بتانا پڑتا ہے دور اٹ جاؤ اب میں اسی کمرے میں بڑا بڑا رو رہا تھا ماں کی بہت یاد آ رہی تھی جو شریر میرے سامنے پڑا تھا اب وہ اپنا سا نہیں لگ رہا تھا تھوڑا اور گوھر سے دیکھا تو ماں کے ہاتھ میں پرش دکھائے دیا وہ میری تصویر بنا رہی تھی جو اب زمین پر پڑی ہوئی تھی میری ماں مجھے یاد کرتے ہوئے مر گئی اور مجھے ہچکی تک نہیں آئی کچھ دیر بعد پولیس آیا اور ان کے شریر کو ایک ایمبولینس میں ڈاو کر لے گی بولے پوس مورٹم ہوگا گھر کو تالا مانتے ہیں اور مجھے دو دن بعد آنے بولا کھر وہ سارا پروسس ہو گیا اور اب کچھ دن بیچ چکے تھے کل رات ماں کی بہت یاد آ رہی تھی ان کی تصویر سے کافی دیر تک بات کی مجھے نہیں پتا تھا کہ ماں بھی مجھ کو یاد کر رہی ہوگی لیکن اچانک رات میں میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا ماں س التي دیکھا ہے